حضرت یوٹیوب پہ آزم درویش صاحب ہیں تو وہ آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کیا معرفت حاصل کرنے کے لئے بھی کوئی وظیفہ ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ معرفت کے لئے تو طلب کی ضرورت ہے بس یہ طلب سچی ہونی چاہیے سچی طلب اور طلب ہوگی تو اللہ تبارک وطالعہ دریائے معرفت کا راستہ خود ہی کھول دیں گے بلکہ امام رومی رحمت اللہ نے بڑی خوبطور مثال دی کہ جب وہ مچھیرہ مچھی پگڑتا ہے اور مچھیاں جو کنارے کو پر جال سے نکالتا ہے تو جو مچھی بہت زیادہ تڑپتی ہے اچھلتی ہے ادھر ادھر اچھلتی ہے تڑپتی ہے وہ کبھی نہ کبھی جو تڑپتی ہے تو وہ دریائے کے اندر گھوز جاتی ہے وہ پانی میں جو گز جاتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے لیکن جو تڑپتی نہیں ساکن پڑی رہتی ہے ظاہر ہے کہ وہ آگ کا شکار ہوتی ہے اور وہ بھون لی جاتی ہے اور کھا لی جاتی ہے بلاکہ دیکھو جو مچھی تڑپتی رہی اس کی تڑپ کے نتیجے میں ہاتھیں پکڑی تڑپی گری تڑپی نتیجہ ہے کہ وہ پانی کے کنارے پہ ہوتی ہے تو راستہ مل جاتا ہے دریائے میں کون جاتی ہے بچ جاتی ہے فرمائے بالکل اسی طریقے سے جس مومن صادق کا دل اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لئے تڑپتا رہے گا اور ماہی بے آپ کی طرح جو کروڑے بدلتا رہے گا تو ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دریائے معرفت کا راستہ کھول دیں گے اور وہ اس کی دل کی مچھلی اس کے اندر کود جائے گی اور دریائے معرفت کے غوتے جب اس کا قلب کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت اس کو مل جائے گی اسے طرح اسے طلب اور طرح سب سے بڑی چیز ہے یہ بس حقا تو وظیفہ یہ سوچ کے پڑتا ہے آدمی کہ ہر وظیفہ مل جائے یہ دماغ کی چاہت ہے یہ دل کی چاہت نہیں ہے کہ یہ وظیفہ مل جائے وظیفہ پڑو اللہ مل جائے یہ دماغ کی چاہت ہے دل کی چاہت الگ ہے وہ طرح ہے اس طرح کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے سجدوں میں گرتا ہے رکو میں جھکتا ہے اور ہر وقت اسی دھن کے اندر رہتا ہے اسی جو وہ مستی میں رہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کیسے مل جائے معرفت کیسے مل جائے اور خود اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ آپ ہی اپنی معرفت مجھے عطا فرماتے ہیں میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں تو یہ جب کیفت انسان کی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی دریائے معرفت کا راستہ خود ہی کھول دیتے ہیں ابراک اس دل کو تڑپانے کا وظیفہ کیا ہے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کرنے کی وہ وظیفہ ہے وہ وظیفہ آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ دل کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو جائے گی اور دل ماہی بھی آپ کی طرح تڑپے کا خدا کو پانے کے لیے بس آپ سمجھو دریائے معرفت کا راستہ کھولے گا اور وہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں اور واقعی بہت سے لوگ نے اس پر عمل کیا اس کو پایا اور واقعی اللہ تبارک و تعالی کی واقعی قرب کی شان اور کیفت و لذت پا گئے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نواز پڑھتے ہیں تو ویتر نواز سے پہلے ویتر نواز سے پہلے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اتمنان سے اور ایک سو تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالمین ایک سو تین دفعہ اول آخر جائے آپ جائے گیارہ مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پہ دم کریں اور پڑھنے کے دوران یہ تصور باندھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل جائے اللہ کی معرفت سے روشن ہو رہا ہے اس تصور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے سینے پہ پھونک لیں اور دم کر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر ویدھر کی نماز ادا کر لیں یہ اکتالیس دن فورٹی ون ڈیز پبندی سے کر لیں اکتالیس دن میں مقصہ حاصل ہو گیا تو زہی قسم زہی نصیب پہنہ اکتالیس دن اور کریں پھر اکتالیس دن اور کریں تین اکتالیس دن یہ تین چلے آپ پورے کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص معرفت کا جو وہ نور آپ کے قلب کو حاصل ہو جائے گا اور عبادات کے اندر آپ کو لطف آنے لگے گا بہت شکریہ حضرت بہت اچھا آپ نے سمجھا دیا حضرت اور وظیفہ بتا دیا اللہ تعالی کی طلب پیدا کرنے کا